کہ روس اتوار تک یوکریانی دارالحکومت پر مکمل قبضہ کر کے حکومت ختم کر دے گا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے پچھلے کچھ سال سے ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان اور روس کے جو دو طرفہ تعلقات ہیں اس میں بہتری آئے لیکن ان حالات میں امریکی پریشر بھی زاری باتیں بڑھتا جا رہے ہیں آئے جا رہے ہیں کہ جی پاکستان کو مغربی دنیا کا ساتھ دینا چاہیے اس سے پہلے چین کے معاملے پر بھی ہم نے دیکھا جی امریکی پریشر آتا رہا تو موجودہ حکومت کی جو خارجہ پالیسی ہے اسے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کسی بھی ملکی اپنی پالیسی ہوتی ہے وہ کسی دوسرے ملک کا محتاج نہیں ہوتا ہے خاصتہ بیمران کان صاحب نے جس طرح امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ایپسولیٹی نوٹ کہہ دیا تو آپ کو نہیں لگتا ہے اس ایپسولیٹی نوٹ کا جو ایک اثر تھا یا پاور تھی یا جو ایک سیکلوجیکل کہتے ہیں کہ اثر ہوتا ہے نفسیاتی اثر ہوتا ہے شاید اس اثر کے ورے سے روس کی بھی دلچسپی ہمارے طرف زیادہ بڑھ گئی جی ہم کیونکہ روس کی دلچسپی چائنہ روس کی قربت اور چائنہ روس کی عسکری تعاون چائنہ روس کی خلا میں مربوطی دونوں نے ملکی خلا میں اپنی اتنی طاقت مضبوط کر لی ہے کہ امریکہ کو تشویش ہو گئی اس پر اور جب چائنہ کی ہم اتنے قریب رہے روس اب چائنہ کے قریب اور مہمانگی کے ساتھ کام کر رہا ہے تو آٹومیٹیکلی پاکستان کے ایک لیننگ آ جاتی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان نے مکمل طور پر یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ویسٹرن کنٹریز سے اپنے معاشی جو ان کے تعلقات ہیں یا ان کے جیو اسٹیٹیجک تعلقات ہیں اس کو چھوڑنے کا متعمل ہو سکتا ہے ٹھیک ہے ہمیں اتنی زیادہ وزیرائی نہیں مل رہی ٹرمپ نے بھی تک آل بھی نہیں کیا یہ بھی درست ہے یہ بھی ایک مصمم بات ہے کہ ہلری کلنٹن نے اس بات پہ ایک اسٹیمپ لگا دی بلکل ہمیشہ کے لیے کہ پاکستان کو ہم نے استعمال کیا اور جب استعمال ہو گیا پاکستان تو ہم ہاتھ جھاڑ کے واپس آگا اور یہی بات پرائم میریسٹریں بران بھی کرتے رہے ہیں لیکن اس کے باوجود امریکہ ہمارا سب سے بڑا ڈیسٹینیشن ہے جہاں ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں یورپین یونین اس کے بعد ہے چائنہ اس کے بعد آتا ہے تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ہمارے جو دو سو سٹھ سٹھ بلین ڈالر کے قرضیں ہیں انٹرنل اور ایکسٹرنل اس میں چائنہ کا تو حصہ بہت تام ہے بلکہ آٹے میں نمک کے برابر ہے باقی تمام کا تمام ویسٹرن کنٹری تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یس ہم اس بلاک کا جیو پولٹیکل تناظر میں ہم اس طرح ڈرفٹ ہوتے جا رہے ہیں لیکن معاشی لحاظ سے ابھی اس میں کافی عرصہ لگے گا اور ہمیں کیا ضرورت ہے ہمیں اگر جب تک ہمارا یہ معاملہ چلتا رہتا ہے اور ہمیں کوشش کرنے چاہیے کہ اس میں اور زیادہ ہم اپنے مربوط ایکنومک معاملات کو آگے بنائیں اور ہم جیو پولٹیکل سے جیو ایکنومک سائٹ پر ہماری کم از کم منشاہ ہے یہ تو اس لحاظ سے تو ٹھیک ہے ہم وہ معاملہ سے ہمارا ہوتا جائے گا لیکن جس طرح مہنچال آ گیا ہے پورے دنیا میں اس سے ظاہر ہے ہم بھی نہیں بچ سکیں گے خاص طور پر یروس اور یوکرین کے تناظر میں اگر دیکھا جائے جو پروکٹر نے گیمبل کی ایک رپورٹ جس کو میں کوٹ کر رہا ہوں اور وہ ہے کہ آئل برنٹ آئل کی دیڑھ سو تک قیمت ہو جائے گی آئندہ آنے والی چند دنوں میں لیکن آئندہ چند دنوں میں آنے والوں میں یہ کانفرکٹ بھی ختم ہو جائے گا جب اس کے اہداف حاصل ہو جائیں گے ریشیا کے اہداف حاصل ہو جائیں گے تو یہ معاملہ ختم ہو جائے گا حکمت چینج ہو جائے گی جو آگے منظر نامانے ترہا رہا ہے تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ہم پر تو اثر اور ہماری جیسے ممالک پر اثر تو اس کا آئے گا بلکہ پوری دنیا پر آئے گا سونا ستر ڈالر فی آنس مہنگا ہو گیا ہے آئل مہنگا ہو گیا ہے سٹاک ایکچینج گر گئے ہیں پوری دنیا میں سپلائی لائن ڈسٹرپٹ ہو رہی ہے تو یہ زیادہ عرصے یہ چلے گا نہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے